بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا جس طرح میں پہلے ویڈیوز آپ کے سوالوں پر مشتمل اپلوڈ کرتا رہا ہوں آج بھی انہی میں سے کچھ بہت ہی اہم سوالات جو یقیناً آپ تمام حضرات کے ذہن میں ہوں گے وہ متعلقہ سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں آلیہ صدیقی بہن نے حج دو ہزار تئیس کے لیے انڈیا سے اس کی کل کاسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے تو بہن آلیہ صدیقی آپ کو انڈیا کے مختلف شہروں کے ریٹس یعنی حج کاسٹ اسی صورت میں بتا سکوں گا جب حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج دو ہزار تئیس کے حوالے سے حج اخراجات کا بازابطہ نوٹیفیکیشن یا اعلان جاری ہو جائے گا اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں آٹھ مختلف بڑے بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں جہاں سے حج فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں جیسے لکھنو، منبی، دلی، گجرات، کلکتہ، جائپور، بٹنا وغیرہ وغیرہ تو اسی حوالے سے ان کی کاسٹ بھی کچھ مختلف ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا انشاءاللہ العزیز اسی چینل سے آپ کو سب سے پہلے اس کی تفصیل میں فرام کروں گا آپ صرف ہمارے چینل سے تعلق جاری رکھیں اور اس کو دیکھتی رہیں ایک بھائی ہے سلمان علوی بھائی نے سوال کیا ہے کہ فوٹوگرافز وائٹ بیک گراؤنڈ والے ہونے چاہیے یا نیلی بیک گراؤنڈ والے چونکہ میں حج دوہزار تیس کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سے وہ بنوانا ہوں بہت امدہ سلمان علوی بھائی انشاءاللہ العزیز اب حج دوہزار تیس میں ضرور جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حج نہ صرف نصیب کرے گا بلکہ منظور و مقبول بھی ہوگا اصل میں میں بہت سے ویڈیوز اپلوڈ کر چکھوں جس میں یہ میں نے ضروری حج ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ باتیں پہلے سے آگاہ کی ہیں تاہم میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب حج دوہزار تیس کے لیے ہلکی نیلی بیک گراؤنڈ والی اپنی فوٹوگرافز دس بارہ کے قریب تیار کروالیں شمیم بھائی نے سوال کیا ہے کہ مجھے دو سال پہلے ویکسین لگی تھی کیا وہ کافی ہے شمیم اب یہ شمیم بھائی ہیں یا شمیم بہن ہیں بہرحال اگر آپ کو ویکسین لگ چکی ہے اور اس کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ کو پرشان ہونا نہیں چاہیے تاہم احتیاطاً بوسٹر ڈوز لگوالیں ویسے ابھی کرونا ایس او پیز اور اس کی جو پابندیاں تھیں وہ سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں لہذا اموید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی سلاح الدین خواجہ نے سوال کیا ہے کہ میں اور میرے تمام گھر والے آپ کا چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمیں بڑی اچھی معلومات ملتی ہیں پھر انہوں نے بہت سی دعائیں کی ہیں تو سلاح الدین خواجہ بھائی اللہ آپ کی تمام نیک خواہشات کو جلد پورا فرمائے آپ اسی لگن کے ساتھ اس چینل کو دیکھتے رہیں اور ہماری اسی طرح حوصلہ افضائی فرماتے رہیں آپ کی یہ جو کاوش پوزیٹیف آپ کے جو ریمارکس ہیں وہ ہماری مزید نکھار لاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر معلومات لے کر حاضر ہوں گے ایک سوال جمیل حمیدی صاحب نے کلکتہ سے کیا ہے کہ گزشتہ سال حج دوہدار بائس میں ہم نے حج کیا تھا بہت مہنگا حج تھا میری بیوی اور بہن بھی ساتھ ہمیں ابھی تک ریفنڈ نہیں ملا ہے وہ کب ملے گا اور ساتھ یہ بھی رونے کہا ہے کہ اکیس سو ریال اور دوسری مد میں بچنے والے پیسے کب ملیں گے تو جمیل حمیدی بھائی آپ اپنے گروپ کے کور نمبر کو حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر انٹر کریں تو آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی تمام گروپ ممبران ان کی تصاویر نمبر نام ایڈریس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں اور اسی طرح بقایہ ملنے والی رقم کی تفصیل بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ایک بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں اپنا کور نمبر لکھنا ہے وہاں ایر آف حج یعنی حج دو ہزار بائیس بھی ضرور لکھیں تو آج کی ویڈیو انہی سوالوں پر مبنی ابھی اور بہت سے سوالیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو آپ تمام لوگ کے اسی طرح سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھیں انشاءاللہ جتنا بھی مجھے علم اور تجربہ ہے اور جو بھی میری تحقیق ہے اس کے مطابق میں آپ کو ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا واللہ عالم بالتوفیق یقین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں دوسرے حباب دوستوں ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان سوالوں سے جدید معلومات تازہ معلومات معلوم کر سکے ان کو فرام ہو سکے ان کو آگائی حاصل ہو سکے اسی کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ آپ کا حامین حاصل ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ